ایک عرصے سے ہانیہ آمیر اور انڈین ریپر کے دنمیان جو ہے وہ ڈیٹنگ کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور جلد شادی کرنے والے ہیں لیکن اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ انتہائی تعلقہ خیز ہے انڈین میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے شادی کر لیا ہے مطلب کہ ہانیہ آمیر اور انڈین ریپر جو ہے بادشاہ نے اس وقت شادی کر چکے ہیں یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے کیا خبر ریپورٹ کی ہے یہ بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیکھیں ہانیہ آمیر اور بادشاہ کے درمیان تعلقات اس وقت بڑھے جب تقریباً پانچ ماہ پہلے جو ہے گانے کے شیٹنگ کے حوالے سے ہانیہ آمیر دبائی میں بادشاہ کے ساتھ نظر آئی اور مختلف ویڈیوز ان کے سامنے آئے جس کے اندر یہ حلہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں اور شوٹنگ کی بھی کچھ ویڈیوز تھی جو کہ سامنے آتی ہیں کہ ریکوڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد سے ان کے درمیان جو ہے وہ سوشل میڈیا ہو گیا یا پھر الیکنونگ میڈیا وہ بہت زیادہ سوال اٹھانا شروع کر دیئے تھے اور ان سے سوال کرنا شروع کر دیئے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی چکر چر رہا ہے اب یہ خبر ہے کہ اس پر آنے سے پہلے بتا دوں جن کو نہیں معلوم کہ ہانیہ آمین نے پاکستان کے نامور بہت سے جو ہے ڈراما میں کام کیا ان میں سے دوہزار سترہ کا تطلی تھا دوہزار سترہ میں ہی مجھے جینے دو اور دوہزار سترہ کا ہی پھر وہی محبت ہے دوہزار اٹھارہ میں پھر اس نے جو ہے ویسال ڈرامے میں کام کیا اور دوہزار اٹھارہ میں ہی بینڈ تو بجگ میں کام کیا اور انہوں نے فلمی کیریر اپنے جو آغاز کیا تھا وہ پاکستان کی فلم جانا سے کیا تھا اور اس فلم میں کام کی کو بہت زیادہ اس کے جو ہے اس رہا گیا تھا اور ان کو جو ہے لیکس اوارڈ بھی کی نامزدگی بھی ہوئی تھی اب پاکستان کی ظاہر سی بات ہے اس طرف تو ہانیہ آمین بہت مقبول اور انتہا کی خوبصورت ایکٹرس ہیں جو بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کی ایکٹنگ اور خوبصورتی کی وجہ سے پسند ہے وہیں پر باشا جو ہے وہ ایک الہدہ امکام رکھتے ہیں وہ نہ صرف ریپر ہے لیکن ان کے گانے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہو چکے ہیں اور انڈیا میں بہت زیادہ بلکہ انڈیا کے آپ مطلب برسگیر میں کہہ لیں کہ بہت زیادہ مقبول ہیں اس وقت اب ان کے درمیان جب تعلقات سامنے آئے ان کی ویڈیو سامنے آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیئے میڈیا نے بھی سوال اٹھانا شروع کر دیئے ان کے اوپر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی ریلیشن میں ہے کیونکہ ڈیٹنگ کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اب مختلف وقت میں جہاں یہ کھل کر جو ہے اس چیز کو انکار تو نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہے لیکن انہوں نے کھل کر کبھی قرار بھی نہیں کیا تھا لیکن ابھی جو بھارتی میڈیا جو ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے ہو بہو آپ کا بتا دیتا ہوں بھارتی ٹی وی این ڈی ڈی ٹی وی کی جانب سے پاکستانی ادھاکارہ ہانیہ آمر اور بھارتی ریپور بادشاہ کے حوالے سے ایک ایسی خبر دی گئی ہے جس میں ڈیٹنگ سے متعلق بتایا گیا بادشاہ اور ہانیہ آمر کے درمیان بھڑتی قربتوں پر کافی چرچہ کیا جا رہا تھا تام حالی میں ہانیہ آمر کی جانب سے بی بی سی ایشیا نیٹ ورک کو انٹرویو دیا گیا تھا اس انٹرویو میں ہانیہ کی جانب سے اس وقت کے پسندیدہ گانے سے یہ بتالک پوچھا گیا کہ جس آپ کا پسندیدہ گانا کون سا ہے تو اس پر ادھاکارہ نے کہا کہ گارڈ ڈیم اس وقت ان کا پسندیدہ گانا ہے جبکہ تجزیس بھرے سوال پر ہانیہ آمر اسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں یہ ایک اچھا گانا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ مگر کئی بات جو ہے وہ اس بارے میں سوچتی ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اگر میں شادی شدہ ہوتی تو کئی فواہیں جو ہے ان سے دور رہتی بھارتی میڈیا کی جانب سے ہانیہ آمر کی اس پوسٹ پر بھی توجہ دی جاری ہے جس میں ہانیہ آمر نے لکھا تھا کہ چندی گھر سے ریس کیوں مل گیا ملکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تعلق جو ہے چندی گھر سے ہے اس کے اوپر بھی پھر میڈیا نے جو ہے بڑا وہ کیا اب اس حوالے سے بھی اس پوسٹ میں جب آدھاکارہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اور بادشاہ کی تصویر جو ہے انہوں نے اپلوڈ کی تھی اس پر بھارتی میڈیا توجہ کا مرکز بنی اور بھارتی میڈیا کی جانب سے آدھاکارہ اور بادشاہ کے درمیان قربتیں بڑھنے اس شادی کی سمت جانے کا جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو ہے انقریب شادی کرنے جا رہے ہیں انہوں نے شادی نہیں کیا لیکن بہت جلد جی ہے وہ دعویٰ کریں کہ شادی کر لیں گے تا ہم آنیہ آمیر کی جانب سے اس حوالے سے بیان جاری کیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف دوست ہیں جبکہ اپنی دوستی سے مطالق آنیہ آمیر نے کہا کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ نے تمہاری پوسٹ پر کمنٹ کیا ہے اس بات پر آنیہ حران ضرور ہوں یہ کہا کہ سچ میں جس کے بعد جو آکاؤنٹ چیک کرنے پر ہانیہ کو علم ہوا کہ گلوکار نے انہیں ڈی ایم کیا ہے جبکہ بادشاہ سے مطالق آنیہ آمیر کا کہنا تھا کہ ایک اچھا انسان ہے اور اچھا دوست ہے اگر سوشل میڈیا پر زیادہ پوسٹنگ نہ کروں تو بادشاہ تججز کے باعث دریافت ضرور کرتا ہے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے آج کل پوسٹ جو ہے کیوں نہیں کر رہی ہیں اب یہ چیزیں جو ہے زائی سی بات ہے یہ ابتدا ہوتی ہے اور انہی چیزوں سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ قریب جا رہے ہیں اور شو بیز انڈسٹری میں تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں لیکن کئی بارے ایسا ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اسی حد تک ہوتی ہیں کیونکہ ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کیز آپ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں تعلقات بنتے ہیں اور اس حوالے سے ان کو کام شام بھی ملتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا کہ وہ شادی تک جائے لیکن بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سامنے آئے اور پھر انکار کرتے رہے ایک عرصہ تک کیا ایسا نہیں ہے لیکن بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شادی کر چکی ہیں یا پھر شادی کرنے جا رہے ہیں خانی آمیر کے حوالے سے بھی انڈین میڈیا یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بہت جلد شادی کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے لیکن یہ ایک دوسرے میں پورا انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کیا کہنا ہے اپنی راکمینڈ میں ضرور